بس اسٹاپ پر ایک بڑا شخص اور ایک حاملہ عورت بس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑا شخص تجسس سے عورت کے پیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا اب کس مہینے میں ہے؟ عورت پریشان ہو گئی، اس کے اداس چہرے سے پریشانی صاف آیاں تھی۔ پہلے تو اس نے بولے شخص کے سوال پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر چند لمحوں بعد اس نے جواب دیا میں 23 ہفتے میں ہوں۔ بولے نے پھر پوچھا کیا یہ آپ کی پہلی پیدائش ہے؟ عورت نے جواب دیا ہاں۔ بولے شخص نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے پریشانی کے عالم میں پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو روک کر اس کی طرف دیکھا۔ بولے نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی پریشانی کا احساس بعض اوقات ایسی چیزوں پر بڑھ جاتا ہے جن کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حاملہ عورت نے اداسی سے جواب دیا شاید۔ بوڑا مزید متجسس لگ رہا تھا۔ لگتا ہے اب مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا اس نے مجھے چار مہینے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ بولے شخص نے پوچھا تمہارے گھر والے اور کوئی دوسرے عزیز کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ عورت نے گہرا سانس لیا اور کہا میں صرف اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ بولے شخص نے کہا مجھے یہ ایک مضبوط سہارا لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور بولی ہاں یہاں تک کہ جب وہ اس حالت میں ہو۔ بولے شخص نے پوچھا اسے کس عارضہ کی شکایت ہے؟ عورت نے جواب دیا اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں۔ ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بس آ گئی۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی ہماری بس آ چکی ہے۔ وہ پیچھے مولی اور اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا بابا چلیے نہیں تو بس نکل جائے گی۔ شکریہ